موسیقی یسول مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر شہباز عبدالمنان توبا ٹیکسنگ کے اندر ایک چھوٹی سی خدمت ہے اور خدامن کے خادم کے طور پہ خدامن کے کلام کو عرصہ بیس سال سے اس جگہ پہ میں سنا رہا ہوں آج خدامن کے کلام میں سے ہم روزہ کے تعلق سے چند باتیں سیکھتے ہوئے ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے ساتھ مطی رسول کی مارفت لکھی گنجیل اس کے چھٹے باب کی سولویں آیت سے اگر ہم دیکھیں کلام میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا موہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا خداون کے کلام کا پڑا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنیں آج خداون کے کلام میں سے روزہ کے ایک اہم موضوع پہ ہم خداون کے کلام میں سے چند باتیں سویکھیں گے جب ہم اس پیسج پہ غور کرتے ہیں تو اس پیسج کا جو پہلا فکرہ اور جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے سم ٹائمز کلیسیہ کے اندر ایک عام جو غلطی یا ایک عام افوا کے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کلام کہتا ہے اور جب تم روزہ رکھو یہاں لفظ جو ہے جب استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہم نے ہر صورت میں اس کو رکھنا ہے جب بھی ہم اس کی نیڈ کو فیل کرتے ہیں ہمیں اس روزے کو روزے کے پروسس میں سے اور اس جو ریاست کے عمل میں سے گزرنا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو اس کے بعد اس کا ڈسپلن بتایا گیا کہ پھر ریاکاروں کی طرح شکل جو ہے وہ نہیں بنانی صورت اداس نہیں کرنی اس سے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ سمسی ناصری کے دور میں اس طرح کی روزے کی پریکٹس میں بھی جنرل تھی جس کی وجہ سے یہ سمسی کو یہ بات کہنی پڑی کہ اپنی صورت اداس نہیں بنانی اپنی صورت کو نہیں بگاڑنا اور نیکسٹ یہ سمسی روزے کی حالت میں جن ڈیمانڈز کی بات کرتے ہیں جن تقاضوں کی بات کرتے ہیں آج ان پہ کچھ دیر کے لیے جو ہے غور کریں گے اور پھر کچھ چند اور باتیں جو روزے کے تعلق سے ہم سیکھیں گے لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اب تیل کیوں ڈالنا یہ ایک اہم سوال ہے کلیسیا کے لیے جب یہ استعارہ تیل ڈالنے کا استعارہ استعمال ہوا تو اگر ہم خدا ان کے کلام کا بغور متعلق کریں اور پرانے اور نئے اہدنامہ کے اندر تیل کی اہمیت یا تیل کی اس سمبل کو یا اس تشبیح کو یا استعارے کو میٹافر یا ایمج کو دیکھے تو یہ پاک روح کی موجودگی پاک روح کی حضوری کے طور پہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا مثال کے طور پہ اگر ہم پرانے اہدنامہ میں اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کی بات کرے تو جب سیمول نبی اس کو مسا کرنے کے لیے گیا اور اس نے اس کے سر پر تیل ڈالا تو کلام بتاتا ہے جو ساؤل ہے اس کی سچویشن بدل گی اس کی صورتحال بدل گی اور وہ پہلے جیسا نہ رہا بلکہ اس نے نبوت کرنے شروع کر دی کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ خدا کا روح زور سے جو ہے اس پر آکر ٹھہرہا ہے سو جب خداون کا کلام یہ بات بتاتا ہے یا یسرم سی اس بات کا تقاضہ کرتے کہ جب تو روزہ رکھے گا تو ایسی سچویشن میں تجھے سر پہ تیل ڈالنا ہے تو دیٹ اس سیمبل کہ روزے کی حالت میں تیری فیلوشپ جو ہے وہ پاک روح کے ساتھ رہے اور پاک روح کی حضوری تیری زندگی پر ٹھہری رہے ایسا نہ ہو کہ تُو بھوکا ہے تُو پیاسا بھی ہے تُو نے چند گھنٹے جو ہے وہ بارہ ہے چوبیس ہے کچھ بھی آپ نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اتنی دیر میں ہم جو ہے وہ خداوند کے لیے بھوکے پیاسے رہیں گے تو اب جو مرضی کرتے پھرے ایسا نہیں ہے اگر روزہ رکھا ہے تو ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کنیکشن اپنا رابطہ خدا پاک روح سے رکھیں اگر پرانے اہدنامے میں جب روزہ مقرر کیا گیا تو اس جگہ بھی شریعت کی کتاب میں جو فرمایا گیا کہ اس دن تم اپنی جان کو دکھ دینا اور تو نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا اس کا مطلب ہے روزہ رکھنا محض بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ جب تو فاسٹنگ کے اندر جائے تو اس صورت میں ایسی صورتحال میں ایسی ٹائمنگ میں تجھے خدا کی حضوری میں اور خداوند کے قدموں میں گزارنا ایسا نہیں ہے کہ تو ادھر ادھر گھومتا بھی رہے اپنی مرضی کے کام کرتا رہے اور عام جو جنرل کلیسیا کے اندر ہمیں چلن نظر آتا ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں شاید دعا کرنے کا ٹائم ہم سمجھتے ہیں دو گھنٹے ہے چار گھنٹے ہے جتنا دیر تو روزہ رکھے بہت ضروری ہے کہ خداوند کے قدموں میں رہے اور خداوند کے قدموں میں وقت گزارے بجائے اس کے کہ تو روزہ رکھے اور صرف بھوک اور پیاس دو کیونکہ ایک بات جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جب کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے داراصل اس کی زندگی کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ میری سپیرٹ جو ہے وہ سٹرنگتن ہو وہ مضبوط ہو اور ایسی صورتحال میں وہ جسم کی خواہشوں کو جسم کی نیڈز کو ڈینائی کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کو روک لیتا ہے جس سے باڈی سٹرنگتن ہوتی جس سے جسم جو ہے وہ قوت پکڑتا ہے تو صرف ان چیزوں سے رکنا نہیں ہے ان چیزوں سے رکتے ہوئے ان باتوں کو ان کاموں ان ایکٹیوٹیز کو جو ہے کرنا بھی ہے جس سے روح ہماری مضبوط ہوتی روح ہماری زور پکڑتی ہے اور اس بات کا ہم بے شک جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم خداون کی حضوری میں ہوتے ہیں جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جب ہم پرستش کرتے ہیں جب خداون کی حضوری میں ہم گریہ وزاری کرتے ہیں جب ہم گٹنوں کے بل ہوتے ہیں تو ہمارا جسم اس وقت میں جو ہے وہ کمزور ہوتا اور ہماری روح جو ہے وہ خداون کی قدرت سے برتی جاتی ہے اس لیے جب یہ سمسی یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے سر پر تیل ڈال تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے خدا پاک روح کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے تیرا سر جو ہے اس کے ہاتھ کے نیچے رہے اور خداون کی قدرت تیری زندگی پر ٹھہری رہے اور پھر ساتھ لکھا کہ تو نے موہ بھی دھونا ہے اور جب موہ دھونے کی بات اس جگہ پہ کی جاتی ہے تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے دھونا علامت ہے صفائی کی دھونا علامت ہے پاک ہونے کی تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی کا ہونا اور سن فری سٹیٹ کے اندر زندگی گزارنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں ہم روزہ بھی رکھیں بھوکے بھی رہیں پیاسے بھی ہو لیکن گناہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں روح القدس کی حضوری میں وقت گزارنا اور ایسی حالت میں کھانے کو پانی کو روک دینا تاکہ ہماری باڈی سٹرنگتن ہونے سے سٹاپ ہو اور ہماری روح جو ہے گرو کرے اور یہ روزے کا یا فاسٹنگ کی حالت ہے جس کے لیے کلام مقدس کہتا ہے اور پھر آگے چل کے جب یہ سمسی یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اس کا مطلب ہے یہ فاسٹنگ کا جو عمل ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں خداون ہمارا خدا اس کے لیے ہمیں ریوارڈ دیتا ہے اور سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ خداون ہمارے وقت گزارتے ہے اور اماندار اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ خداون کی حضوری میں گزارا ہوا وقت ہی بہترین وقت ہے اس کے ساتھ ساتھ چند اور باتیں جو روزے کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اگر ہم نیا اور پرانے اہد نامہ دیکھے تو نئی اور پرانے اہد اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پرانے اہد نامہ میں دعوت کے روزے کے تعلق سے دیکھیں جب اس کا بیٹا بیمار ہے اور وہ ساتھ دن کی فیسٹنگ کر چکا ہے اور ایسی صورت میں وہ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے روزے کی حالت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی ہمارے عزیز ہمارے رشتے دار ہمارے پیارے جو ہے وہ کہیں بیماری کی حالت میں ہیں تو ایمان دار ایسی حالت میں خداوند کی قدرت کے نزول کے لیے جو ہے وہ روزے کی حالت میں جا سکتا ہے تاکہ خداوند ترس کھائے اور وہ بیمار جو ہے وہ اچھا ہو جائے اس کے ساتھ اگر ہم نینوہ کے لوگوں کی بات کرے تو نینوہ کے لوگوں کی زندگی کے اندر فاسٹنگ کا پرپس جو ہے وہ توبہ تھی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر گلٹی فیل کرتا ہے قصور وار فیل کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ سن اس کی زندگی کے اندر راج کر رہا ہے یا سن جو ہے اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی باڈی کو ان تمام تر کاموں سے ان تمام تر نیٹ سے روک لے جو اس کی باڈی کو سٹرنگ کرتے ہیں اور ایسی صورت میں وہ خداوند کی حضوری میں جائے جیسے نینما کے لوگ جو ہے وہ تین دن کے لئے روزے کی حالت میں گئے اور انہوں نے خداوند سے معافی مانگی اور خداوند نے ان کو معاف کیا اور خداوند نے ان کو جو ہے وہ اس وقت میں بحال کیا اور وہ سزا جس کا حکم ان پر ہو چکا تھا اور یونہ نبی اس کو اناؤنس کر چکا تھا روزے کے اس ایک نے اور توبہ کرنے کے اس عمل نے جو ہے اس صورتحال سے ان کو بہر نکالا اور خداوند نے اپنا ارادہ بدل لیا تو توبہ کے لیے بھی اماندار یا غیر اماندار جو ہے وہ روزے کی حالت میں جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نئے اہدنامے کے اندر اگر کلام مقدس میں لکھا ہے عمال کی کتاب کے اندر اگر ہم پڑھے تو لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو پاک روح نے ان کے ساتھ بولنا شروع کر دیا ہے کہ پولوس اور برنباز کو خداوند کی خدمت کے لیے مقصوص کریں اس کا مطلب ہے اگر ہم چاہتے ہیں خدا کا روح ہم سے بات کرے خدا کا روح ہم سے بولنا شروع کرے تو پھر بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانے کہ روزہ ہمیں پاک روح کی حضوری یا پاک روح کے نازل ہونے کے لیے ہماری زندگی میں اس کی مداقلت شخص کے لیے کہ وہ روزہ رکھے روزے کی حالت میں رہے تا کہ خدا کا روز سے بات کرے اور اس کو ڈائریکشن دے کہ اس نے کیا کچھ کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اس روزے کے مقاصد کے ساتھ ساتھ روزے کی دورانیا کو کیونکہ عام طور پہ جو ہے وہ اکلیسیہ کا ایک question ہوتا ہے اکلیسیہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ہم کب روزہ رکھیں تو بائبل مقدس کے اندر روزے کے تعلق سے بہت ساری timing جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں ہمیں کلام مقدس کے اندر صبح سے شام تک کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے پھر شام سے شام تک کے روزے کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تین دن کا روزہ جو جیسے ہم نے نینوہ کے لوگوں کی بات کی اور نینوہ کے لوگوں نے تین دن روزہ رکھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب ہم دعوت کے روزے کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ساتھ دن کا روزہ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دانیل کی کتاب کے اندر دانیل کے بارے میں لکھا کہ اس نے ایک پارشل روزے کی شکل میں جو ہے وہ اکیس دن تک فاسٹنگ کی ہے سو ہمیں اکیس دن کا روزہ بھی جو اس جگہ پہ نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خداون کے کچھ سورماؤں کی بات کریں جن میں موسیٰ کی زندگی ایلیا کی زندگی یا یسو مسیح کی زندگی کے اندر دیکھیں تو ان لوگوں کی زندگی کے اندر ہمیں چالیس دن کی فاسٹنگ بھی نظر آتی ہے سو بعض دفعہ کلیسیہ جو ہے ان باتوں پہ بیس مباسہ بھی کرتی ہے ایک گوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آگیومنٹ بھی دیتی ہے نہیں اتنی دیر کا روزہ ہونا چاہیے اس وقت سے اس وقت تک رکھنا چاہیے تو کلیسیہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ کسی کو دیکھ کے نہیں رکھتے ہم روزہ کسی کی وجہ سے نہیں رکھتے ہم روزہ کلام مقدس کے مطابق یا کلام مقدس کی روشنی میں رکھتے اور ہمیں اسی کی روشنی میں روزے کو رکھنا چاہیے اور اگر ہم اس کی روشنی میں رکھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں فاسٹنگ کی بہت ساری شکلیں جو ہے وہ بتاتا ہے دکھاتا ہے سو ہم کسی طرح سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن ایک خاص بات جو میں آپ کے گوش گزار نا چاہتا ہوں مہربانی سے جب بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کو وائزلی رکھئے وائزلی ان روزوں کو جو ہے وہ آپ رکھیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باڈی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی ہماری باڈی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم کچھ رونگ ڈیسیجن لے دیتے ہیں کہ ہم تین دن چار دن پانچ دن کا روزہ رکھیں اور پھر ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اگر لمبی فاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو کر اگر کسی بڑے خادم نے کہا سات دن روزے میں گئے ہیں یا اکیس دن روزے میں گئے ہیں تو کچھ لوگ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مہربانی سے ہمیں جو ہے وہ وائزلی دیکھنا ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسے اکلیسیہوں کے اندر ہمیں کیسز نظر آتے ہیں کہ باڈیز کابل نہیں ہے باڈی جو آپ کو سٹرنگٹ بھی دے گا لیکن اگر خداون نے نہیں کہا تو کسی کو دیکھ کر کسی کے امام پر کسی سے اس طرح سے متاثر ہو کے روزے نہ رکھیں اپنی باڈی کو آہستہ آہستہ روزے کے لیے تیار کریں اور ایک دن کا دو دن کا روزہ جو اگر آپ پوری طرح سے وائزلی اپنے خداون کی مرضی سے یہ سب کچھ کر سکے سو یہ وہ چند مختصر باتیں روزے کے تعلق سے تھی جو خداون نے آج موقع دیا کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور یہ باتیں اپنی پریکٹس میں لائیں تا کہ ہم کتاب مقدس کے این مطابق روزہ رکھ سکے اور روزے کی یہ ریاضت ہمیں مضبوط کر سکے آئیے خداون کی پاک حضوری میں اس کا شکر ادا کریں بزرگ آسمانی باپ تیری شکر گزاری تیرے زندہ جاوید کلام کے لیے خداون خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا بخش دینا روزے کی یہ ریاضت جب ایمانداروں کی زندگی کے اندر ہو تو اس میں تیرے کلام کی پوری تابع فرمانی ہو تیرے کلام کے این مطابق ہو تاکہ خداون وہ عجر جو تیرے فرمان کے سبب سے خداون خدا جاری ہو کر روزے میں سے وہ رسیب کریں تو خداون خدا برکت پائیں تیری قدرت ایمانداروں کی زندگیوں میں کام کریں اور خدا من خدا سارا جلال تیرے نام کو ملتا رہے تیرا شکر یسو مسیح ناسوی کے نام میں آمین